ایک واقعہ بولتے ہیں سوامی جی صبح صبح یوگ دن بھر کرم یوگ ہم نے کیا سوچ لیا ہم جو صبح صبح یوگنگ کرتے ہیں بارہ ایکسرسائز کرتے ہیں یہ یوگ ہو گیا میرا ہم یوگ کرتے ہیں اور دن بھر کرم یوگ مطلب میں آفیس میں جاؤں یا گھر میں کام کروں یا جو بھی بچوں کا کام کروں جو بھی میں کر رہی ہیں وہ سارا کرم یوگ تو وہ کام تو دوسری بھی کر رہے ہیں وہ جم میں جاتے ہیں دن بھر اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں سوامی جی سوامی جی بہت گہری بات کہہ رہے ہیں ہمیں یوگ کیا ہے اور کرم یوگ کیا ہے تو یہ تو یوگ میں جو گہرائی سے اترے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یوگ کیا ہے یوگ کا مطلب ہے اس سمیں میں اسی بھاگوت ستہ کے ساتھ ایکاکار ہو جانا جیسے موبائل کو چارج کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بیٹری پھر بڑھ جاتی ہے چارجنگ بڑھ جاتی ہے پھر آپ دن بھر اس کا کتنا بھی پریوگ کرو موبائل کا اور یدی اس کو چارج نہیں کیا تو پھر آپ اس سے کام نہیں لے سکتے ہیں تو ہمیں صبح صبح دھیان اپاسنا پرانیام کر کے اپنے آپ کو ایشور کی شکتی سے چارج کرنا ہے بیٹری فل کرنی ہے اور دن بھر اسی شکتی سے کام کرنا ہے یہ ہمارا پھر کرم یوگ ہے تو یہ اس کا اپائے ہے یوگ اور اس کو تین شبدوں میں کہیں تو تپ سوادھیائے ایشور پنیدھان تپ کرنا ہے تپ کرنے کا مطلب ہمارے میں جا کے نہیں بیٹھنا ہے تپ کا مطلب ہے جیسے تپ جنابائی نے کیا ہر کام کرتے ہوئے اس بھاگوت ستہ سے جھڑے ہوئے ہو کر کے کرنا یوگست ہو کے کرنا پھر جو انکولتا ہے وہ بھی میرے لیے بھگوان کا پرشاد ہے اور جو پرتیکولتا ہے وہ بھی میرے لیے ایک اوسر ہے آگے بڑھنے کا دونوں ہی میرے لیے اوسر ہیں جب جس ویکتی کی یہ ستھیتی ہو گئی تو بھی ویکتی کتنا شانت کتنا پرسند رہے گا اور میں کہتی ہوں یہ جیون کی سب سے بڑی اپلپ دی ہے جس ویکتی کو سمتہ میں رہنا آگیا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے منوشے جیون کی سب سے بڑی شکتی ہے یہ جس ویکتی کا منوچلت نہیں ہوتا ہے باہر کچھ بھی ہو کتنے بڑی اپلپ دی ہے یہ باہر تو ویکتی کو کہیں بجار میں اس کو خریدنے جائیں کروڑوں روپے دے کر بھی یہ چیز نہیں مل سکتی ہے آپ کو ہیرے موتی ڈائیمنٹ سونا سب ملے گا سمتہ نہیں مل سکتی ہے سمتہ تو اپنے اندر سے تپ کر کے ہی اتپنہ ہوتی ہے اور سوادھہائے سوادھہائے کا مطلب ہے ان رشیوں کے جیون چریتر کو پڑھنا ان کے واقعوں کو پڑھنا جنہوں نے اس کو پایا ہے اس کا نام ہے سوادھہائے موکش دینے والے مکتی دینے والے دکھوں سے چھڑانے والے جو شاستر ہیں ان کا آدھیان کرنا ان کے جیون چریتر کو پڑھنا سننا یہ سب سوادھ ہے ایشور پانی دھان اپنے جیون کی ایک ایک کریا گرو کو سمرپیت کرنا بھگوان کو سمرپیت کرنا اور بھگوان کو جو سمرپیت کیا جاتا ہے آپ مندر میں کون سے فور لے کے جاتے ہیں جو سب سے فریش ہوتے ہیں سب سے سندر ہوتے ہیں آپ بھگوان کو جو مٹھائی کا بھوگ لگاتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں بھجن گاتے گاتے بناتے ہیں تو ایک وشیش چیز ہی تو بھگوان کو دے سکتے ہیں گندی چیز تو نہیں دے سکتے تو ایسے ہی ہم اپنے برے کرم جو ہیں وہ بھگوان کو نہیں چڑھا سکتے ہیں اور ہماری مریادہ کیا ہے ہمارے سارے کام بھگوان کے لیے تو اس لیے اپنے کو غلط کام کرنا ہی نہیں ہے یہ ایشور پانی دھان ہے اچھے اچھے کرم کر کے اور وہ بھی بھگوان کو چڑھاتے رہنا رو جانا صبح سے شام تک یہ ایشور پانی دھان ہے اتنا جب ہم کرتے ہیں تو ہم سیوہ کرنے میں پھر سمرت ہوتے ہیں آپ تو کہتے ہو جی میں تو جلہ پرباری ہوں میں تو سیوہ کرتی ہوں میں تو رجے پرباری ہوں میں تو رجے کاریے کارینی کی پرباری ہوں لیکن یہ سیوہ ایسے نہیں ہوتی ہے سیوہ دھرما پرم گہنو یوگی نام اہن ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ سیوہ کرتے کرتے کتنے پرتکولتاؤں کو ہمیں سہنا ہوتا ہے آپ سنگٹھن میں کام کرتے ہیں الگ الگ گھروں سے الگ الگ ویکتیوں سے سمبند ہوتے ہیں الگ الگ سنسکار الگ الگ عادت الگ الگ سوہبھاؤ ان کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی سرال تھوڑی ہے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ ہماری مریادہ ہے کسی بھی قیمت پہ اپنے جیون ملیوں کو نہیں گرنے دینا ان سے سمجھ ہوتا نہیں کرنا یہ ہماری مریادہ ہے تو اتنی ہم یوگیتہ پرابت کر لیں تو پھر ہم سیوہ کرنے کے یوگے بنتے ہیں اس سے پہلے تو بیکتی سیوہ کرنے کی تو بات چھوڑو سامانے جیون جینے کے یوگے بھی نہیں ہوتا ہے سیوہ کرنے کا حق کس کو ہے سمرتھ کو جیسے مان لو شریر سے جو بیکتی روگی ہے تو وہ دوسرے کی سیوہ کرے گا یا دوسرے سے سیوہ لے گا کمجور ہے وہ کیا کرے گا سیوہ لے گا اور جو شریر سے مجبوت ہے وہ دوسروں کی سیوہ کرے گا پریوار کی سیوہ کرے گا ساماج کی سیوہ کرے گا ایسے ہی جو دھن سے پہلے ہی کمجور ہے تو وہ دھن کی سیوہ کسی کو دے گا یا لے گا لے گا بکھاری ہے کمجور ہے اسی طرح سے جو اندر سے من سے بدھی سے ویچار سے بھاو سے آدھیاتمکتہ سے پہلے ہی اونچہ اٹھا ہے بھرا ہوا ہے سمرتھ ہے وہ ہی دوسروں کے دیپک کو جلا سکتا ہے ایک جگہ ہوا بدھ ویقتی ایک جاگی ہوئی آتما ایک یوگی آتما اتنی ساری بہنیں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک بہن بھی یدی پربودھ ہو جائے تو پورا مہراشت نہیں پورے سنسار کو جگہ سکتی ہے اور اسی لئے ہم یہ چرچہ کرتے ہیں کسی نہ کسی میں تو جوت جلے ایک جگہ ہوئی آتما کروڑوں لوگوں کا اپکار کر دیتی ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک سیوہ کرنے کے لئے ہم تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ ساری کس کی تپسیہ ہے ایک یوگی کی تپسیہ ہے شدہ سوامی جی مہاراج پوچھے آچہری سری ان دو ویقتیوں نے جو اتنا تپ کیا تو ان کے تپ کے پرباہو سے آج دیش کے کروڑوں لوگوں کی جیون کی دشا بدل گئی اور دشا بدل گئی یہ تپ کا پرباہو ہے تو ہمیں ساری طاقت کس میں لگانی ہے اپنے آپ کو تپس بھی بنانے میں اپنے آپ کو مجبوط ششکت بنانے میں نہیں تو اس کی چگلی کی اس کے نندہ کی اس کی پرشنسہ کی اس کی شکایت کی اسے کیا ہوگا اس سے اپنا تو مند دکھی ہوگا لیکن جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی انرجی کو بھی آپ ڈاؤن کر رہی ہیں اس لیے ایک نیم ہی بنا لیں کبھی کسی کی شکایت نہیں کرنا آپ کہوگی جیسے شکایت کرنے سے من ہلکا ہو جاتا ہے تھوڑا سا من بھرا تھا ہمارا ہلکا ہو جاتا ہے ہلکا نہیں ہوتا ہے ہمیں بھرم ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے آپ کا من وشاکت تھا وشیلہ تھا ایک سنگل من وشیلہ تھا ایک سنگل من پریشان تھا اب جب آپ نے دوسرے کو سنایا تو اس کو بھی آپ نے وش انجیکٹ کر دیا انجیکشن دے دیا ایک جہر کا تو پہلے ایک من وشیلہ تھا اب دو من وشیلے ہو گئے تو کل ملا کر کے سرسٹی کا وش بڑھایا گھٹا بڑھا ڈبل کر دیا اور ہو سکتا ہے وہ بھی کسی تیسرے کو بتائے تو پھر ایک ٹریپل ہو جائے گا ایسے وش پھیلتا ہے اس لیے یدی شنکر بننا ہے تو وش کو کنٹ میں رکھنا تب بھگوان شنکر بنا جاتا ہے تب شیو بنا جاتا ہے جہر کو پھیلانا نہیں گلے میں دھارن کرنا ہے روکنا اس کو شکایت نہیں کرنا یہ میری کمجوری ہے میرے سنسکاروں کے انسار مجھے وہ ویکتی اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ میرے سنسکار ہیں اس کے بھی سنسکار ہو سکتے ہیں اس کے انسار وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو مجھے اپنی ایموشنل پاور کو بڑھانا ہے اپنی سمجھ کو بڑھانا ہے اپنے جان کو بڑھانا ہے آج جیسے شریر کے یومن سسٹم کے ویک ہونے سے انیک طرح کے روگ لگ گئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یوگ کرو آپ کا یومن سسٹم سٹرونگ بنے گا تو آپ کو روگ نہیں لگیں گے ایسے ہی ہماری ایموشنل جو سسٹم ہے وہ بھی بہت ویک ہو گیا آج ہم سہن نہیں کر پاتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہرٹ ہو کر کے آپ جن کے طلاق ہوتی ہیں جن کے گھر ٹوٹتے ہیں جو جھگڑے ہیں سنگٹھن میں میں تو پورے دیش میں صبح سے شام تک وہ ہی سنتی ہوں اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تھوڑا سا بھی ایسے اکیلے میں بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کوئی جھگڑے جیسی بات ہی نہیں ہے کیول ایموشنل پاور کے ویک ہونے سے میں نے کل پر سو ایک سنت کو سنا وہ بتا رہے تھے کہ سنسار میں گھرڑا ایرشا دویش جھگڑا جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کیا ہے تو پریم کا ابھاو ہے ایک ویدوان نے پہلے بتایا کہ سنسار میں اندھیرے کا تو کوئی استیتو ہے ہی نہیں اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں ہے پرکاش کا جب ابھاو ہوتا ہے اسی کو اندھیرہ کہہ دیتے ہیں پرکاش کا ابھاو ہو جاتا ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں پرتفی ایسے گھومتی ہے نا تو ادھر پرکاش نہیں آتا ہے اسی کو ہم اندھیرہ کہتے ہیں اندھیرے نام کی کوئی وستو نہیں ہے وہ کہاں جاتی ہے پرکاش آتے ہی اس کا لوپ ہو جاتا ہے کہیں ملتی نہیں ہے ایسے گھرنا دویش جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کیا ہے پریم کا ابھاو ہے پریم بلوک ہو گیا وہاں پہ جہاں جہاں پریم ہوتا ہے آپ کا آپ کے بچوں سے پتی سے پتنی سے ماتا پیتا سے بھائی بہن سے وہاں وہاں یہ چیز آتی رہی ہے آپ کے بیٹے کا سممان ہو کہیں تو آپ کو اچھا لگے گا کی برا لگے گا آپ کو نہیں بولایا آپ نیچے بیٹھیں بچے کو منچ پہ بولایا اس کا سممان کیا تو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے نیچے سے بھی آشروات دیتے ہیں کہ ایسے ہی سممان ہوتا رہے میرے بیٹے کا اور جب آپ کو نیچے بٹھایا رکھا اور آپ کی مہامنتری کو اوپر بولا لیا تب کیسا لگتا ہے سچی سچی بولو نا تب برا لگتا ہے کہ میں بھی تو اتنی سیوہ کرتی ہوں جس نے بولا کہ برا لگتا ہے وہ امانداری سے اتر دے رہی ہیں جنہوں نے بولا اچھا لگتا ہے وہ بے امانی کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ میرے ساتھ نہیں پر ہمیں پہنچنا وہی ہیں ہمیں بولنا یہی ہے کہ میری ہی تو بہن کا سممان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہو نہیں تو میری بہن ہے وہ میرا ہی پرتی نہیں میرے ہی جلے کا ہو رہا ہے پوزیٹیو سوچنے کے لیے لاکھوں ویجار ہیں اور نیگٹیو سوچنے کے لیے بھی لاکھوں ویجار ہیں اب تیہ آپ کو کرنا ہے آپ نے شروع میں تیہ کیا تھا کہ ہمیں تو دیوی دیوتاؤں جیسا جیون چاہیے دیوی دیوتاؤں جیسا جیون چاہیے تو ایسے سوچنا پڑے گا پھر کہ یہ میرے ہی ہیں ہم ترنت ریلیکس ہوگے اور اس سے ایک پوزیٹیو انرجی اپنے اندر آگے اس کا تو ہونا ہی ہے سممان آپ کو بولانا نہیں ہے تو انہوں نے تو نقصان کری دیا بولانے والوں نے تو کم سے کم آپ تو اپنا نقصان مت کرو اُلٹا سوچ کے آپ اچھا سوچ کے آپ اپنی انرجی کو اس سے ڈبل بڑھا لو جتنی انرجی اس کو منج پہ آکے ملی اس سے ڈبل انرجی آپ نے اچھا سوچ کے اپنی بڑھا لی تو آپ مہان ہے پھر یہ یوگ کی مہمہ ہے کچھ بھی نہیں ہیں چیزیں ایسے ہی آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں جو جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو آپ کی ہوگی تو جرور لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی جدی آپ نے ایسا کرم کیا ہوگا تو اور آپ کے نہیں ہیں تو آپ کیوں حق دار بنتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ تو کل سنگٹھن میں آئے تھے آج ان کا اتنا سممان ہو رہا ہے میں تو دس سال سے بھئی اس کے پچھے کا جیون بھی تو دیکھ لو اس نے پچھلے جنم میں کیا کیا پونے کیے تھے وہ بھی تو ایڈ ہوں گے اس کا بھی تو فل ملنا ہے اور آپ نے دس سال سے جو بنایا ہے وہ آپ کا سیکیور ہے ہو سکتا ہے پچھلے جنم میں آپ نے کچھ گڑ بڑ کر دیا وہ اس کا بھی تو کٹے گا وہ کہاں جائے گا تو ہمیں جو ہمیں ملنا ہے نا اس کے لئے آپ نے سچنت رہا ہو آپ کو ہی ملے گا اشور کی ایک نیائی ویوستہ کام کر رہی اس سرسٹی میں جتنا سممان جتنا پد پرتیسٹھا جو ملنا ہے سویش وہ آپ کو ہی ملے گا جو دوسرے کو ملنا ہے وہ اس کو ملے گا ملنے دو آپ اس کو کٹ نہیں کر سکتے تو اس میں اپنے کو زیادہ چنتہ نہیں کرنی ہے ایک کوئی ماں بیٹی رہتی تھی تو وہ ماں تا کے اندر اتنا پجیسیو نے اس کا بھاو تھا کہ کبھی بھی بیٹی کو چھوڑتی نہیں تھی پکڑ کے رکھتی تھی اس کو باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی بچی کو بڑی گھٹن ہو گئی تو وہ دس بارہ سال کی ہو گئی پتا تھے نہیں تو ایک دن وہ بچی نے کیا کیا وہ گھر سے نکل گئی تو اس لڑکی کو میں شادی کر دوں گی اور اس نے ایک ریستہ تیہ کیا اور اس نے اس لڑکی کو بیچ دیا گھر میں بہت تنگی تھی تو اس لڑکی کو پتا لگ گیا تو وہ لڑکی جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکل گئی گھر سے کبھی بھار گئی نہیں تھی اس کو پتا نہیں کہ کہاں جانا ہے تو کوئی ایک ریستے دار تھا اس کو پتا تھا پھلاں شہر میں رہتا ہے وہ پوچھتے پوچھتے اس ریستے دار کے وہاں پہنچ گئی اور وہ ریستے دار بھی بڑا نالائک تھا اس نے ساری گھٹنا اس کی ماں سے بات کی تو اس کو پتا لگا جب اس کی ماں ہی اس کو بیچ رہی تھی تو میں تو ریستے دار ہوں تو اس نے اس سے بھی زیادہ قیمت میں اس لڑکی کو کسی کو بیچ دیا اور اس لڑکی کو پتا لگا کہ یہ بھی ایسے ہی کر رہی ہیں تو اس نے ایسے ایک سبھاسی بولائی اس ریستے دار نے اور اس لڑکی کی بولی لگانی شروع کی ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ تو ان میں کوئی ایک بھلا آدمی بیٹھا تھا تو جب سب کی بولی لگ چکی تو اس نے سب سے اونچی بولی لگائی بولے دس لاکھ تو لڑکی اس کی ہو گئی اب لڑکی کیا کرے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی ہے اور پھر اس ویکتی نے دس لاکھ میں جس نے خریدی تھی اس نے ایک چٹ کے اوپر لکھ کے بھیجا اس لڑکی کو پین سے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ سوطنت رہیں خرید تو میں نے لیا آپ کو لیکن آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ سوطنت رہیں اور وہ چٹ اس کے ہاتھ میں دے دی لڑکی کے اس لڑکی نے پوچھا یہ اتنا بھلا آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے دس لاکھ روپے خرچ کیے اور وہ میرے کو کہہ رہا ہے کہ آپ سوطنت رہیں میں اس سے ملنا چاہتی ہوں میرے ماں نے میرے رشتے دار نے تو مجھے بیچ دیا تھا اور اس ویکتی نے چھڑا کے اور کہہ رہا ہے کہ آپ جہاں اپنی ماں کے پاس جانا چاہیں یا جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتی ہیں اس لڑکی نے اس ویکتی کو بلایا اور کہا کہ میں جیون بھر آپ کے گھر میں سیوہ کرنا چاہتی ہوں میں کہیں نہیں جانا چاہتی ہوں کبھی کبھی پارسل آتا ہے پوسٹ مین لے کے آتا ہے تو آپ کے گھر میں آنا تھا لیکن ایڈریس گلت لکھ دیا تو اگلے مکان میں چلا گیا تو اگلا ویکتی کیا کہتا ہے نہیں یہ گلتی ہو گئی آپ سے ایکچولی یہ پارسل اس گھر والے کا اس کے گھر میں لاؤ تو واپس آئے گا کہیں چلا بھی گیا دوسرے گھر میں تو واپس آئے گا کوئی وہ ویلڑکی چلی بھی گئی تو وہ لوٹ کے کہاں آئی جس نے اس کو سوتانترتہ دی اس لئے جیون میں چیزیں کہیں جا رہی ہیں تو جانے دو کسی کے پاس پد جا رہا ہے کسی کے پاس سممان جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے میرے کو ملنا چاہیے جانے دو آپ کو ہی ملنا چاہیے تھا تو لوٹ کے پھر آئے گا دو مہینے کے بعد اور یدی آپ اقدار نہیں تھے تو جانے دو اپنا تھا ہی نہیں دونوں ہی ستھیتی میں اپنے کو خوش رہنا ہے شانت رہنا ہے تو ہمیں ایک ادھارن اور دے کر کے پھر اس کو سماپن کے اور لے جاتے ہیں کہ ہماری جو مریادہ ہیں وہ ٹوٹتی کیوں ہے اور کب ٹوٹتی ہے کیوں ٹوٹتی ہیں ہماری مریادہ ہیں مریادہ ہیں تو ہم بناتے ہیں تو میرے کو ایک ادھارنی آدھا رہا تھا میں جب کولیج میں پڑھتی تھی تو سائیکل پہ جاتی تھی میں دسویں کے بعد بیئے تک پانچ سال گاؤں سے باہر شہر چار اور دو چھے کلومیٹر جانا ہوتا تھا چھے آنا ہوتا تھا تو آپ میں سے کسی نے سائیکل چلائی ہاں چلائی تو اس سمیں تو ٹیوب والی سائیکل ٹائر ٹیوب والے ہوتے تھے تو اس میں کبھی کبھی پینچر بھی ہو جاتا تھا آج کل تو ٹیوب لیس ٹائر آ گئے پینچر ہوتی نہیں ہے ہماری تو ہو جاتی تھی پینچر اور کبھی کبھی تو اس کا مٹ گاڑ اتا جاتا تھا تو وہ چین ہے نا وہ سلوار پہ لگ کے اس کا ایک بلیک بورڈر بھی بن جاتا تھا کبھی کبھی چننی اس میں فس جاتی تھی اور پھر اس کو نکالنا پھر آ کے ساف کرنا اس کا ایک الگ ہی آنند تھا ابھی ہوتی نہیں ہے پینچر بچوں کی کیا آنند آئے گا ان کو پھر جب پینچر ہو جاتی تھی سائیکل تو پھر اس کے پاس لے کے جاتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا پہلے ٹائر میں سے ٹیوب کو نکالتا پھر اس ٹیوب میں ہوا بھرتا تھا پائپ سے وہ والا پائپ تھا پھیلے اور اس کو پھر ایک وہ پانی کا پراتسہ نا اس میں اس ٹیوب کو ڈوڈوڈوڈوڈو کے دیکھتا تھا تو جہاں پر وہ پینچر ہوا تھا وہاں پر پھر آوا جاتی تھی بڑ 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 پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پر فالٹ ہے یہاں پر پینچر ہے پھر جو کسی کی پورانی سی ٹیوب پڑی ہوتی تھی اس میں تھوڑا سا وہ کٹ کے ٹکڑی اس میں وہ سیلون لگا کے وہاں پر ٹھوک دیتے تھے پھر ہوا بڑ کے پھر سائیگل چل پڑتی تھی تو یہ جیون میں جہاں بڑ 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 آواز آتی ہے یہ کہاں آتی ہے اب آپ سوچ لیں آپ کی جیون میں کہاں کہاں یہ بڑ بڑ کی آواز آتی ہے یہ گھر میں بھی آتی ہے یہ پریوار میں بھی آتی ہے سنگٹھن میں بھی آتی ہے راجنیتی میں بھی آتی ہے یہ سب جگہیں آتی ہے تو جہاں جہاں ویقتی بڑھ بڑھ کرتا ہے وہاں پر وہاں پینچر ہے فالٹ ہے تو یہ بڑھ بڑھ ختم کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا گروہ تھپا لگاتا ہے وہاں اس کو دوبارہ چپکاتا ہے دوبارہ سائیکل چل پڑتی ہے تو پینچر ٹیوب میں ہے اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں دوسری جگہیں تو سائیکل کیسے چلے گی پینچر وہاں لگانا پڑے گا تو فالٹ کہاں ہے اپنے اندر فالٹ آیا کہیں نہ کہیں میں عشور سے الگ ہو گیا کہیں نہ کہیں میں گروہ سے الگ ہو گیا اس لیے گروہ کے پاس جا کر کہ اس کو دوبارہ ریپیر کرنا ہے دوبارہ اس کے جان کو چپکانا ہے وہاں پہ تو پھر جیون میں گروہ کے جان کی ہوا بھر کے پھر سائیکل کو چلانا ہے تو ہمارے جیون سے بڑھ بڑھ صدا کے لیے ختم تو اب جیون میں جب جب بھی کوئی سمسے آئے گی تو کیا کریں گے پینچر لگانا ہے کہیں نہ کہیں پینچر ہو گیا دیکھنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے کہیں کام نہ آئی یا لوب آیا یا کرود آیا یا موہو آیا کس نے آکے پینچر کیا اور اس کو پھر وہاں پہ چپکانا ہے تو یہ سیوا کرنے کے لیے انیک طریقے سے مکھے روپ سے ہم نے آج چرچہ کی مریاداؤں کی اپنے جیون کی کچھ مریادائیں بنا کے رکھنا اور پھر کسی بھی قیمت پہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ راجہ حریش چندر کا پورا راجے لٹ گیا لیکن انہوں نے ستی کی مریادہ کو نہیں چھوڑا سری رام کا پورا راج چھوٹ گیا پریوار چھوٹ گیا پتہ کی مرتیو ہو گئی لیکن مریادہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے جو مریادہ کو پالنے والے ہوتے ہیں کیا ہوگا ایک دن تو یہ شریر چھوٹ نہیں ہے ایک دن تو یہ گھر پریوار دھن دولت سب چھوٹ نہیں ہے یدی ستی کے لیے مریادہ کے لیے یہ سب بھی چھوٹ جائے اور مریادہ بچ جائے یہ منوشہ جیون کی سفلتہ ہے یہ اپلبدی ہے تو ہمیں سیوہ کس بہاو سے کرنی ہے مریادہوں کا پالن کرتے ہوئے مریادہ میں رہتے ہوئے یوگ کی مریادہ گروہ کی مریادہ آہار کی مریادہ وچار کی مریادہ ویوہار کی مریادہ سونے کی جاگنے کی بولنے کی کھانے کی سب پرکار کی مریادہیں بنا کر کے صبح سے شام تک جب کوئی ایسی سیچویشن آئے تو آپ یہ اپنے آپ سے کہہ سکیں کہ ایسا ویوہار کرنا میرے سنسکاروں کی مریادہ کے باہر ہے اس نے بے شک ایسا ویوہار کیا لیکن میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ میری مریادہوں کے باہر ہے میں نہیں کر سکتی ایسا اور وہ جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ کو مہان بنائی گی باقی کے چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں تو اس بھاو سے ہمیں سنگٹھن میں اپنے آپ کو سمرتھ بنا کر کے سیوہ کرنی ہے اور جو اپنے کو ملا اس کو جہدہ سے جہدہ بانٹنا ہے آج لوگوں کو عوشتہ ہے لیکن کوئی سچا آدمی ملے اس کو آگے لے جانے والا نہیں تو ہر جگہیں ویقتی کو ڈاؤٹ آتا ہے پتہ نہیں کتنے سمپردائی کتنے گروہ کتنے آدھیات مکتہ کے دھرم کے نام پہ سب سے زیادہ ویقتی کو آج شوشن کیا جاتا ہے تو ویقتی چاہتا ہے کہ کہیں تو کوئی سچی آتما ملے جو پہلے اس نے خود اپنی بھی سامرثے کو بڑھایا ہے اور اس کے پاس رہنے سے میری بھی سامرثے بڑھ سکتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے پریوار کو انچا اٹھائیں ہمارا پریوار ہماری سپورٹ کرے وستدار سماج پوری تحصیل پورا جلہ آپ کو بتانا نہ پڑے آپ کیا کرتے ہیں سیوہ جب آپ کے جلے میں آئیں تو اور پچاس لوگ آپ کے بارے میں بتانے والے ہوں کہ ہمارے جلے میں تو یہ بہنجی جیسا سیوہ کرتی ہے کام کرتی ہے ایسا ایک بھی نہیں ہے کوئی ایسا ہمارا جیون ہونا چاہیے دوسرے لوگ کریں ہماری پریشنسہ ہمیں نہ کرنی پڑے تو آپ نے یہ سیوہ کا ورت لیا ہے بہت مہان پتھ کا آپ نے چین کیا ہے اور یہ ادھاتم کا پتھ ہے یہ سیوہ کا پتھ ہے یہ گروہ کا پتھ ہے اور بڑے سو بھگے سے آپ کو ایسے گروہ ملے ہیں کیونکہ جلتا ہوا دیپک دوسرے کو جلا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پورے دیش میں کروڑوں لوگوں کے اندر ایک پرشارت کی یوگ کی جیان کی ایک جیوتی جلائی ہے اور وہاں سے تھوڑا سا آپ نے دیپک کو جلا کے ہم بھی اپنے جیسے کروڑوں نہیں تو کم سے کم سو پانچ سو جیون مریادی تو ہو ایسی ایک شکتی لے کر کے اور یہ جو اکیسویں صدی ہے کچھ مہاپورشوں نے پہلے بھوششوانیاں کی تھی کہ اکیسویں صدی ناری کی صدی ہوگی آج کل ہر فیلڈ میں مہلائیں آگے بڑھ رہی ہیں چاہے وہ پڑھائی کا فیلڈ ہے سکشہ کا فیلڈ ہے بچوں سے بھی زیادہ میرے لسٹ میں نام کس کا آتا ہے بیٹیوں کا آتا ہے بہت پرشارت کرتی اور میں نے تو پورے دیش بھر میں اپنے سنگٹھن میں بھی دیکھا پورے سنگٹھن میں کئی جگہ میں پچاس پرتیشت بہنوں کا کاریے ہے اور کچھ راجتوں ایسے ہیں جن میں ساٹھ ستر اور مڑی پور جیسے راجیوں میں تو اسی پرتیشت کام بہنوں کا ہے بیس پرتیشت بھائیوں بہت آگے کام کر رہی ہیں سنگٹھن میں تو مہاراست میں بھی پوروے مہاراست میں یہ پہلی کاریے شالہ تھی جب اگلی کاریے شالہ ہم لیں گے تو اس میں اور زیادہ سنگٹھن کا وستار اس سے اپنے کو کچھ نہیں ملنا ہے لیکن جن لوگوں کو آوششکتہ ہے ان کی سمسیوں کا ہم سمادھان بنیں ان کے درد کی ہم دوا بنیں دیکھو یہ کلیوگ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ آتماوں کو تو نیتریتو کرنے کا آوثر ملے گا اور کچھ نہ کچھ آتماوں کو سمسیہ سے یکت ہونے وہ تو ہیں ہی کیونکہ چیتنا کا لیول ہے نا وہ بہت ڈاؤن آ گیا آتما وہی ہیں جو آتما ستیوگ میں تھی تریتا میں دواپر میں آتما کا تو کبھی ناش نہیں ہوتا لیکن اس آتما کے شکتیاں اتنی گھٹ گئی یہاں تک آتے آتے یاترہ کرتے کرتے اتنی تھک چکی وہ آتما ہیں کہ اب ان کو اونچہ اٹھانے کے لیے جیسے سائیکل کا سرکل گھومتا ہے نا ایسے ہی کال کا بھی ایک چکر گھومتا ہے تو دوبارہ سے پھر یہ آتماوں کو اب شکتی سمپن بننا ہے تو کوئی نہ کوئی تو نمیت بنے گا آپ نہیں بنیں گے تو ایشور کسی اور کا چین کر لے گا تو پہلا اوثر آپ کو ملا ہے سنگٹھن میں گورو نے آپ کو چنا ہے بھگوان نے آپ کو چنا ہے تو اس گورو کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اپنے جیون کو اس کا پاتر بناتے ہوئے ہمیں دوسروں کے ہتھ کے لیے جینا ہے دوسروں کے اپکار کے لیے جینا ہے یہ سنگکلپ آج سبھی بہنیں یہاں سے لے کے جائیں اور ہمیں اپنے من میں اپنے آتما میں جیادہ سے جیادہ پریم کو بڑھانا ہے جیان کو بڑھانا ہے پرشارت کو بڑھانا ہے سیوہ کو بڑھانا ہے جب سب جگہیں پرکاشی پرکاش ہوتا ہے تو اس سمیں اندھکار کوسوں دور ہوتا ہے اس سمیں یہاں پرکاش ہے تو اندھیرہ دکھائی دے رہے ہیں کہیں کہیں نہیں دکھائی دے رہا اور اندھیرہ نہیں ہے تو کہیں ڈر بھی نہیں ہے تو ہم نے کیا پرارتھنا کی اسطو ماہ سدگمیہ اسطے سے سطے کی اور لے چلو اسطے کیا ہے اسطے ہے جو آج ہے اور کل نہیں رہے گا اس کو اسطے کہتے ہیں شریر آج ہے کچھ سال کے بعد نہیں رہے گا سنسار آج ہے کچھ سال کے بعد میرے لیے نہیں رہے گا میں مر جاؤں گا نا لیکن میں آتما آج بھی ہوں کل بھی تھا آنے والے کل میں بھی رہنے والا ہوں یہ سطے ہے تو میں اپنی آتما کے گنوں کو نہ مرنے دوں یہ ہے اسطو ماہ سدگمیہ تمسو ماہ جوترگمیہ جو برائی ہیں میرے اندر درگن ہیں دویش ہے گھرنا ہے دکھی ہونا ہے ہتاشہ ہے نیراشہ ہے یہی سب کیا ہیں تمس ہیں یہی اندکار ہے اور اس سے مجھے کس میں جانا ہے پریم میں جانا ہے کرونا میں جانا ہے ساتھکتہ میں جانا ہے شانتی میں جانا ہے خوشی میں جانا ہے سمانتہ میرے من میں بنی رہے اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانا ہے یہ ہے تمسو ماہ جوترگمیہ مرٹیور ماہ امرتم گمیہ مرٹ تو کیا ہے یہ شریر مرٹ ہے یہ مرنے والا ہے یہ سارے سمپتی سادھن یہ سب بھی مرٹ ہیں ان کا یوج کرنا ہے ان سے بھاگنا نہیں ہے لیکن ان کے کارن جو شاسوت چیز ہے اس کی ہانی نہیں کرنی ہے اس کو پرارتھ مکتہ دینی ہے تو میرے سے امری تتو نہ چھوٹے پد پرتیسٹہ چھوٹے تو کوئی بات نہیں لیکن ایشور بھاگو ستہ میرے سے نہ چھوٹے جو میری آتما کے گون ہے جو میرے اندر برحم ہے وہ میرے سے نہ چھوٹے میں اپنی آتما کو دعو پہ لگا کے کوئی سودا نہ کروں کوئی اپلپدھی نہ کروں سنسار کی اپلپدھی کے لیے اپنی آتما کے اور پرماتما کے اور جیون ملیوں کو میں دعو پہ نہ لگاؤں یہ ہے مرٹی اور ماں امریتم گم مرٹیو سے مرنے والی چیزوں سے نسٹ ہونے والی چیزوں سے مجھے امری تتو کی طرف لے چلو ان سے جڑا رہوں یہ بے شکل چھوٹ جائیں اور اسی کوئی کہا مرٹی اور مکشی ہے ماں امریتات مجھے جو موت دینے والے درگن ہیں دوش ہیں ان سے چھوڑاؤ مکشی ہے ماں امریتات جو امریتتو اپلپدھ کروانے والے جو گن ہیں ان سے مجھے ہمیشہ یکت رکھو ان سے نہ چھوڑاؤ تو یہ سنکلپ یہ صد بھاو اور اپنے جیون میں صد مریاداؤں کا ایک نشچے کر کے ایک سنکلپ لے کر کے آج ہم سب بہنوں کو یہاں سے جانا ہے اور پھردہ سے گروہ کا اور بھگوان کا دھنیواد کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں میرے جیسی کتنی آتمائیں ہیں اس رسٹی کے اندر ان سب آتماؤں میں سے گروہ نے بھگوان نے مجھے سیوہ کرنے کے لئے چنا اس کے لئے گروہ کا بھی کوٹی شہ دھنیواد بھگوان کا بھی کوٹی شہ دھنیواد اور میں اپنی پاترتہ کو کم نہ ہونے دوں بلکہ انہوں نے مجھے چنا ہے تو میں ان کی ہر پرکشہ میں اپنے آپ کو اترین کر سکوں ایسی بھگوان مجھے شکتی دینا یہ سنکلپ لیتے ہوئے پرسنتہ سے آپ نے کیونکہ میں تو نمیت بنی تھی یہ اپدیش تو گروہ کا اپدیش ہے سارا جان تو گروہ کا ہی ہے میں اس میں نمیت بنی تھی تو اپنے گروہ کے اپدیش کو آپ نے سنا اس کے لئے آپ کا شدہ سے بہت بہت آبھار پرکٹ کرتے ہوئے اب یہیں اپنے وانی کو ورام دیتی ہوں اوم شانتی شانتی شانتی